رحمان رحیم السلام علیکم کیسے ویورز امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے امید دوستو بات کریں کہ آج تل اور منجی کے سٹاک کے حوالے سے کہ جن بھائیوں نے تل اور منجی رکھی ہوئی کافی بھائی کومنٹ کرتے کہ بھائی ریٹ کب بھی انکریز ہوگا تل کا ریٹ کب بھی انکریز ہوگا کچھ بھائی سوال کرتے کالز بھی کرتے وٹس ایپ پہ میسجز ہوتے کہ بھائی منجی کی مارکیٹ تھوڑی رک گئی ہے کیونکہ پہلے تیزی اس میں بنی تھی جب جنوری کی پانچ سے چھے طریق تھی اس کے بعد اس میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے لیکن مارکیٹ تھوڑی خموش ہوگی کم ہی نہیں کہیں گے تھوڑی خموش ہوگی وجہ کیا کیا اس کو سٹاک رکھے یا اس کو نکال دیں اور تل کے حوالے سے بھی یہی ڈسکشن ہم کریں گے آج کہ اس کو سٹاک رکھنا چاہیے یا نکال دینا چاہیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تل کے حوالے سے بائی سو کو ٹچ کر کے تھوڑی واپس آگی دوستو تل کا جو ریٹ ہے میں آپ کو بتاتا چلو پندرہ فروری کے بعد بعد آپ کو وہی ریٹ دوبارہ ملے گا بائی سزار سے تیز ہزار تک مارکیٹ جا سکتی اگر آپ کے پاس طاقت ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے تو آپ اس کو رکھ لیں اس میں کمی کی کوئی بن جائش نہیں انشاءاللہ اس کے ریٹ میں بہتری دیکھنے کو ملے گی جو تل والے بائی ہیں ان کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پندرہ جنوری تک اس کو لازمی سٹاک رکھے کیونکہ ایک تو ابھی مارکیٹ میں تھوڑی بہت کیونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے بپاری تھوڑا صورتحال کو دیکھنے لگ جاتا ہے سٹاکی آ جس نے ملینا ہے یا کس چیل کے لیے پیسے اگر اس کے اوئل کی بات کریں تو مارکیٹ آور آر سٹرونگ کھڑی ہے ریٹ میں اضافہ یہ ریٹ میں کوئی کمی نہیں آ رہی لیکن آپ کو پتا ہے بپاری پھر تھوڑا ڈالر کا مسئلہ بن گیا ڈالر تھوڑا ڈاؤن انہوں نے کرنا ہے الیکشن سے پہلے پہلے تو اس وجہ سے مارکیٹ تھوڑی بہت اور سلو ہو سکتی لیکن پندرہ فروری یا انڈ فروری کے انڈ تک اس کے ریٹ میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملے گی تب تک آپ کو سٹاک رکھنا چاہیے اب اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو منجی کے جو کاشت کرنے کے لیے میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں جو منجی زمیدار جس بھائی نے رکھی ہے جو چھوٹا سٹاکی ہے میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ریٹ جو منجی اگر میں چاول کیا آپ کو ڈیمانڈ اس طرف بتاتا چلوں اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو پاکستان اس ٹائم چاول کی ڈیمانڈ کے لیاز سے پہلے نمبر پہ کھڑا ہے اور جو لوڈ مال اگر ہم کائنات کی بات کریں پانچ ہزار تین سو سے چار سو میں فیلڈ میں سودے اور منڈیوں میں پانچ ہزار سات سو آٹھ سو تک بھی کنات گیا رہے ہیں کی اور پانچ ہزار پانچ ہزار چھے سو کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے سیل اوٹ ہو رہی ہے تو ابھی یہ بھی مسئلہ یہی بن گیا ایک کو موسم ساتھ نہیں دے رہا اور دوسرا یہ مین ریزن جو بنی ہوئی ہے اس کا بھی یہی پرابلک الیکشن کی وجہ سے لیکن اگر بات کریں بیرونے ممالک میں ویتنا ملیشیا جو بھی ممالک اس ٹائم معیدے میں ہیں پاکستان چاول انڈیا سے یا ایشیا کے جتنے بھی چاول باقی کی بھی ڈیمانڈ لیکن پاکستانی چاول کی ڈیمانڈ ٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ منجی اگر سٹاک کر سکتے تو تھوڑا لمبے عرصے کے لے کے جائیں جنوری کا اینڈ یا مارچ کے سٹارٹ مارچ کے پندرہ تک اگر آپ لے کے جائیں گے تو فیلڈ میں جو ریٹ آپ کو ملنے والا وہ چھے ہزار سے اوپر ادھر آ کے بپاری اٹھائے گا منڈیوں میں تو سات ہزار کے قریب قریب ریٹ چلا جانا تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے جو بھائی بار بار میسج کال کومنٹ کرتے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ رکھ سکتے اگر آپ سٹاک کی طاقت رکھتے ہیں یہ منی کہتا کہ آپ مطلب ہر صورت رکھے لیکن یہ آپ کے لئے آپشن ہے کیونکہ اس میں مارجن لازمی ہے جو مارکٹ کے صورتی نظر آ رہی ہے جو چاول کی ڈیمانٹ نظر آ رہی ہے تو چاول کو رکھنا چاہیے سٹاک کرنا چاہیے منجی جو بھی ریٹی پندرہ سفر نو سولہ بانوے سپر باس متی یا جو بھی ریٹی اس کو رکھنا چاہیے انشاءاللہ ریٹ میں تیزی دیکھنے کو ملے گی جو مارکٹ تھوڑی بہت خموش ہوئی تھی یہ پاک ایران تصادم بنا تھوڑا معاملات خراب ہوئے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو گئے بارٹر تھنے میں آلہ کھل گیا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں منجی کی مارکٹ میں بہتری دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ تھی آئی کی انفارمیشن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنے چینل کا ڈیر سارا خیار رکھے گا